تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے وست میں نازل ہوئی اس میں کئی انبیاء کا ذکر ہے حضرت ابراہیم حضرت لوت حضرت نوح حضرت اسحاق یعقوب دعود علیہ السلام اللہ تعالی نے ان کو کس طرح زرہ بنانا سکھائی سلیمان کا انصاف ایوب کا صبر اسمائل اور ادریس اور ذلکفل یونس یعنی مچھلی والے زکریہ اور حضرت یحیہ کا ذکر ہے یاجوج ماجوج اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانہ دے رہے تھے کہ آپ کیسے پیغمبر ہیں جبکہ آپ عام انسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالی نے جواب دیا کہ پہلے پیغمبر بھی عام انسان تھے ظالم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ان کے ذاتی خیالات ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خیالات اور شائری ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں عذاب لے کیوں نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں اس سے مراد قرب قیامت ہے یعنی اب وہ وقت دور نہیں جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہی پڑے گا مدینہ میں ایک صحابی آمیر بن ربیہ کے پاس ایک مہمان آئے جنہیں انہوں نے نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا جاتے وقت انہوں نے پیشکش کی کہ میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس کا آدھا میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور آپ کے بچے آسودگی سے رہ سکیں حضرت آمیر نے جواب دیا کہ بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں آج ہی ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کے یہ آیت اقترب لنا سے حسابہم وہم فی غفلت معردون نازل ہوئی ہے کہ حساب کا وقت لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں سن کر ہمیں تو یہ دنیا بھی کروی معلوم ہونے لگی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے ہوئے اس کے جادو میں پھنس جاؤ گے وہ کہتے ہیں بلکہ یہ منتشر خیالات ہیں پراغندہ خواب ہیں بلکہ من گھڑت ہے بلکہ یہ شخص تو شاعر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وہی نازل کیا کرتے تھے ہم نے ان رسولوں کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں پیتے نہ ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ کے لئے جینے والے تھے اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بہت بڑی آیت ہے کہ اگر آپ زمین اور آسمان میں ایک خدا کے سوا دوسرا خدا بھی دیکھتے تو اختلاف ہو جاتا اختلاف رائے جو ہے ایک ذہن سے دوسرے ذہن میں ہونا لازمی ہے تو اگر آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی رب سمجھتے اور مانتے ہیں تو پھر یہ نظام ممکن ہی نہیں تھا یہ کائنات جس طریقے سے جس نظام کے تحت چل رہی ہے ایک وقت مقررہ پر دن نکلتا ہے رات ڈوبتی ہے رات نکلتی ہے سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے بارش برستی ہے یہ سب ایک سوچ کے تحت ہے اگر یہ ایک سے دو ذہن ہو جائیں تو اختلاف رون و ماہ ہو اور نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشکی تو آپ سے پہلے بھی کبھی کسی انسان کو نہیں ملی ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کہی تو اس لیے نہیں کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عمر سے بہت پیار تھا بلکہ یہ کفار کے چیلنج کے جواب میں کہی کہ کب تک رہیے گا آپ کب تک چلا لیں گے اس دین کو اور پھر آپ کے پاس نرینہ اولاد بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا جو انسان نہ ہوتا کھاتا پیتا نہیں رہتا نہیں بازاروں میں نہ چلتا پھرتا یا بیوی بچوں والا نہ ہوتا آپ بھی انسان ہیں مرد ہیں اور عام بشر کی طرح تمام ضروریات زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کب تک جییں گے تو کوئی انسان بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جی سکا انسان فانی ہے لا فانی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر آپ مر گئے تو کیا لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیا یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے ہر جاندار کو موت کا مزہ جکھنا ہے کل نفس انزائقت الموت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہر وہ جیدار ہر وہ جاندار جو اس دھرتی پر ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا بھی ہے پہلے ہم موسیٰ اور حارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کے لیے بھلائی ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور یاد کرو وہ موقع جب اس نے ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے اس نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سریحن گمراہی میں پڑے ہوئے تھے چنانچہ ابراہیم نے ان بوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا پوچھا ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کیا کوئی بہت بڑا ظالم تھا بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے بڑے سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں انہوں نے جواب دیا تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہوں اور نہ نقصان پہنچانے پر تف ہے تم پر تمہارے ان معبودوں پر جن کی پوجہ تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو ناظرین اکرام یہ واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کسی طور ان کی بات ماننے تیار نہیں ہے تو نوجوانی میں انہوں نے یہ ایک آزمائش کی اپنے قوم کی کہ سب بوتوں کو توڑ کے اور جو پھاورہ جس سے وہ توڑ رہے تھے اسی بڑے بوت کے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور لوگوں کے پوچھنے پر کہا کہ بڑے نے سب کو مار دیا وہ کہنے لگے وہ کیسے مار سکتا ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا اس کے تو حاج پاؤں نہیں ہیں اس میں تو اتنی طاقت قدرت نہیں ہے تو کہنے لگے کہ اچھا طاقت قدرت بھی نہیں ہے کوئی نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے وہ بوت کسی نے بھی آ کے انہیں مار دیا اور تو ان کی عبادت کر رہے ہو انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے جب انہوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تو ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں لیکن ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لئے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو عظیم قرب سے نجات دی اور اسی نعمت سے ہم نے دعود اور سلیمان کو سرفراز کیا دعود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور پہاڑ اور پرندے دعود کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور اس کو ہم نے تمہارے فائدے کے لئے زرحہ بنانا سکھائی اور سلیمان کے لئے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں آج تو گھڑیاں ہیں ٹائم ہے اس کا احساس ہے اس کا اندازہ ہے لیکن اس وقت اللہ تعالی نے کس وقت کتنی ہوا چاہیے اور اس ہوا کے ساتھ ان کی سواری صبح کہیں اور دوپہر کہیں اور شام کہیں اور پہنچ جاتی تھی یہ خاص طور سے اس وقت جہاز چلتے ہیں جہاز اڑتے ہیں کئی کئی ہزار میلوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے لئے ہواوں کو مسخر کر دیا اور ان کی سواری کو لے کے ہوا کی رفتار کے ساتھ وہ پہنچا کرتے تھے اور یہی حکم اور علم کی نیوت ہم نے ایوب کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے عزیزانی گرامی اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی کوئی بیماری ہو پریشانی ہو دکھ ہو تکلیف ہو تو حضرت ایوب کی یہ دعا سبر کے ساتھ یعنی آپ اس پر واویلہ بھی نہ کریں اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں اور حضرت ایوب کی دعا بھی مانگیں اور سبر کریں اللہم رب انی مسنیو طورو و انتر حم الراحمین اے رب مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے دکھ لگ گیا ہے اور تو اس سے نجات عطا فرما تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد انہیں اس غم سے اس تکلیف سے اس دکھ اور بیماری سے نجات عطا فرمائی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو بھی دی کہ یہ سب سابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل کر لیا کیونکہ وہ سالحین میں سے تھے اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گریفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریخیوں میں سے پکارا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو پاک ہے بے شک میں نے قصور کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام ایک بہت برگزیدہ پیغمبر تھے ان سے ایک گتاہی ہو گئی غلطی ہو گئی غلطی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ ان کی قوم کو عذاب دے دیا جائے ان کی قوم نہیں مان رہی تھی اور ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیے وہ چلے گئے ان کی امت پوری کی پوری تمام انسانوں کو عورتوں کو مردوں کو بچوں کو بوڑھوں کو حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑ آئی سجدے میں گر گئی اور توبہ کی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دے کیونکہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے تھے اور بہت نمائیاں تھے کہ یا رب تو ہم پر سے عذاب ٹال دے ہمیں معافی دے دے ہم وہی کہیں گے کریں گے جو حضرت یونس اب تک کہتے رہے ہیں اور ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹالنے کا فیصلہ کر دیا لیکن حضرت یونس کو تھوڑی سی سزا دے دی کہ آپ نے ہمارے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اور ہم اسی طرح مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں عزیزانِ گرامی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ابھی یہیں پہ ملیں گے اللہ تعالیٰ ویلکم بیک ناظرین اور زکریہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے پروردگار مجھے اکیلہ نہ چھوڑنا اور بہترین وارش تو تو خود ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہیہ عطا کیا اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور اس کے بیچے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کی حق میں ہماری رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عزیزانِ گرامیز کے بعد سورہ الحج ہے یہ سورت کچھ مکی دور کے آخری حصے میں جبکہ کچھ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہے اس میں قیامت اور انسان کی تخلیق کا ذکر ہے دوزخ اور جنت کا ذکر ہے حج اور قربانی کا ذکر ہے اگر مومنوں کو اقتدار ملے تو نماز قائم کریں زکاة دیں نیک کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں غزشتہ قوموں کا ذکر ہے سب انسانوں کو مل کر چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایک مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتے کفار نے آپ کا مذاق اڑایا کہ تمہارے اللہ نے مکھی جیسی حقیر چیز کی مثال دی ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام بہت آسان ہوگا لوگوں اپنے رب کے غزب سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک چیز ہے جس روز تم اسے دیکھ لوگے تمہارا حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدھوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کیا کرتے ہیں اور ہر شیطان اور سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی یا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں شک ہو اگر اس بات میں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے پہلی بار زندگی دینا مشکل تھی اور اس مرحلے کو تو اللہ تعالیٰ گزار چکے ہیں ہم تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر یہ واضح ہو کہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں جو لوگ ایمان لائے جو لوگ یہودی ہوئے جو لوگ سابعی ہوئے اور نصارہ اور مجوسی ہوئے اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان میں ہے وہ سب جو زمین میں ہے سورج چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے انسان اور بہت سارے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور جسے اللہ زلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے لباس کاتے جا چکے ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے اور ان کی خبر لینے کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب چکھو جلنے کی سزا کا مزا چکھو دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آ راستہ ہوں گے اور ان کے لباس رشم کے ہوں گے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کو بیت اللہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاک رکھنا اور لوگوں کو اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز کے مقام سے پیدل چل کر اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں اور وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لئے یہاں پر اس دھرتی پر مکہ میں رکھے گئے ہیں اور چند مقرر دن میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشی ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست لوگوں کو محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں پھر اپنا میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظر نیاز پوری کریں اور اس قدیم گھر کا تواف کریں اس کے بعد اللہ تعالی نے قربانی اور حج کے لئے اور ایک حکم دیا ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک قائدہ مقرر کیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو قربانی کا اللہ تعالی کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ انسان کا اللہ کے لئے جو تقوی ہوتا ہے جو نیت ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے یعنی قربانی کے جانوروں کا مگر اللہ کو تقوی پہنچتا ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا دور نہ کرتا رہتا تو خان کاہیں اور گرجے اور مابد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کسرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے یہاں یہ بات تھوڑی سی وضاحت کے قابل ہے اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے عزیزانِ گرامی اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں وہ پوری کائنات کا اکیلا مالک اور وارث ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنی مدد کہا ہے اللہ کے احکامات پر خود بھی تعمیل کرنا اور دوسروں کو بھی کروانا اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونا جہاد کی ہر قسم جہاد بھی سیف سے لے کے جہاد بھی لسان تک زبان سے پہنچانا تبلیغ کرنا علم حاصل کرنا علم کو پھیلانا اللہ کی راہ میں لگ جانا اللہ تعالی کے کام ہیں اور یہ اللہ تعالی کی مدد ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کے طریقے بنائے ہیں جس کی وہ پیروی کرتی ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں تم سے یہ لوگ جھگڑا نہ کریں تم اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے اسے غور سے سنو جن معبودوں کو چھوڑ کر جن معبودوں کو خدا کو چھوڑ کر تم عبادت کر رہے ہو پوجھ رہے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہاں بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اے لوگوں قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی ہے اس کے بعد عزیزانِ گرامی سورہ مومنون شروع ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی وہ آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوتے دیکھ رہے تھے جب حضور اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی دس آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے مایار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا پھر آپ نے سورہ مومنین کی پہلی دس آیات تلاوت فرمائی اس میں مومنون کی صفات ہیں کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور مومنوں کو بالعموم کیسا ہونا چاہیے تخلیق انسان و کائنات کا انبیاء کا ذکر ہے فرعون کے غرور کا تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ سبھی پیغمبروں پر اعتراضات ہوئے ہیں اگر آپ پر بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں سبھی انبیاء کی یقصہ تعلیم اور توحید کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ظالم اور متقبر انسان کا انجام برا انجام بتایا گیا ہے برائیوں کی مزمت اور اخلاق حسنہ کی تاقید کی گئی ہے نماز زکاة توحید افائے اہد اور امانت دینے کی تاقید کی گئی ہے سورہ مومنون کی تفسیر شروع کرتے ہیں یقیناً فلاہ پا آگئے ایمان والے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں جو لغویات سے دور رہتے ہیں جو زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوں یعنی لونڈیا وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ اگر اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں کے اپنے اہد و پیمانوں کا پاس رکھتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں یہ مراس فردوس کی صورت میں پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم انہی دس آیات پہ تھوڑا سا خور کریں گے فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فلاح کا پیغام دے دیا کامیاب ہو گئے مومن اور مومنوں میں سے کون یعنی فلاح نہیں پائیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے نقصان اٹھائیں گے فلاح کی زد نقصان ہے گھاٹے میں رہنا ہے خسارے میں جانا ہے فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ایمان والوں میں سے کون لوگ جن کے اندر یہ والی صفات ہیں یہیں سے شروع کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد اللہ ناظرین کرام ہم سورہ مومنون کی تفسیر کر رہے تھے فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں فلاح خوشحالی کو کہتے ہیں اور کامیابی کو کہتے ہیں جبکہ اس کی زد نقصان نامرادی اور تکلیف کی ہے مکہ کے مسلمان عام طور سے غریب لوگ تھے اور جو ایمان لاتے تھے وہ یا تو غلام ہوتے تھے یا غریب جو امیر قبیر ہوتے تھے وہ ایمان کے قریب نہیں آتے تھے اسلام کے قریب نہیں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ بتایا کہ یہ کفار مکہ کی دولت کی ریل پیل دیکھ کر ان کی کسرت اولاد دیکھ کر ان کی تجارتوں کا چمکنا دیکھ کر کہیں تمہاری آنکھیں چندھیانی نہ لگیں فلاح اور کامیابی صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل فرمائی یقیناً فلاح پائی مومنین نے فلاح پا گئے مومن لوگ تو اسے یہ ثابت ہوا کہ تمہارا مایار زندگی تمہارا اندازہ تمہارا خیال غلط ہے تمہاری نگاہیں دور رس نہیں ہیں تم اپنی جس آرزی خوشحالی کو پوری کامیابی اور زندگی کا حاصل سمجھ رہے ہو وہ اصل میں کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی تو مومنوں کا حق ہے اے کافروں تمہاری یہ چیز تمہاری دولت تمہاری کسرت اولاد تمہاری یہ عارضی کامیابی تو یہ تمہارا سر اٹھا کے چلنا فلاح نہیں ہے خوشحالی اور کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جو تمہیں بظاہر بھوکے ننگے نظر آ رہے ہیں جو بظاہر اتنے آلہ سٹیٹس والے نہیں ہیں ان کو تم ناکام سمجھ رہے ہو دراصل یہ کامیاب اور بامراد لوگ ہیں اب اس کے بعد بتایا کہ یہ مومنون یہ مومنین ان کی بھی کچھ شرائط ہیں ان میں سے سب سے پہلی فلاح پا جانے کی شرط کیا ہے آخر کیوں نہ فلاح پائیں گے وہ لوگ جو خوشو اور خضو والے ہوں گے جھکنے والے ہوں گے دل کی تہوں تک اندر تک گہرائی تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے ہوں گے ان کا جسم بھی ان کا دل بھی ان کی زبان بھی ان کے آزا بھی سب کے سب گواہی دے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی فلاح جنت کی مراد کو پا جانے کو کہتے ہیں اور یہ جو فلاح ہے یہ کبھی بھی ایمان کے بغیر نہیں ملے گی نیک آمال تو اور قوموں کے بھی ہوں گے لیکن فلاح کے ساتھ ایمان شرط ہے اور ایمان کے بعد باری آتی ہے نماز کی صاحب ایمان بھی خوشو اور خضو والا بندہ ہوتا ہے اور پھر سب سے پہلے نماز اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے نماز پہلا فرض ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد فرض ہوا تھا اور مومنین پر بھی اب اس میں خوشو اور خضو کی وجہ سے عجر کا تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کو اپنے قریب کرتے ہیں جس حساب سے آپ اس نماز میں خوشو اور خضو رکھتے ہیں سجدے کی حالت سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے رکو میں قیام میں نماز کے الفاظ میں ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قربت مل سکتے ہیں کس قدر دھیان ہے کس قدر توجہ ہے ایک ایک لفظ کو کتنا غور سے آپ ادا کر رہے ہیں کتنا سمجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں آپ اتنا ہی عجر پاتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے جتنا کہ اس فریضہ میں آپ کو فلاح ملے گی وہ اتنی ہی سمجھ اور تدبر اور تفکر کے ساتھ ملے گی اور نماز کی اصل روح یہی خشو اور خضو ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کبھی اپنی داڑھی کے بالوں سے کبھی اپنے لباس سے کھیل رہے تھے کبھی ادھر ہاتھ لگا رہے تھے کبھی ادھر ہاتھ لگا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشو اور خضو ہوتا تو اس کے آزا بھی اس کی گواہی دے رہے ہوتے دوسرے پورے طریقے سے رکوع کرنا سجود کرنا قیام کرنا دھیان دھیان سے ایک لفظ ادا کرنا نماز کے اندر دعائیں مانگنا یہ سب خشو اور خضو میں شامل ہیں بلا ارادہ ذہن میں خیالات آ جاتے ہیں نماز کے اندر بھی آ جاتے ہیں بلکہ شیطان تو اس وقت سب سے زیادہ انسان پر حملہ کرتا ہے جب وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے سب سے زیادہ بھولی ہوئی چیز نماز کے دوران یاد آتی ہے تلاوت قرآن میں یاد آتی ہے اس وقت کے حملے سے بچنے کے لئے پورا دھیان دل و جان سے دماغ دل جسم زبان قول فیل سب اللہ کے حوالے کر دینے کو خشو اور خضو کہتے ہیں یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ اس حالت میں آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اس حالت پر جتنی توجہ دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اپنا لے گا اپنے قریب کر لے گا اس کے بعد دوسری صرف لغویات سے دور رہتے ہیں لغویات کیا ہیں بےہودگی وہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہیں وہ بھی لغویات میں شامل ہیں وہ چیزیں جن کی اہمیت اللہ نے اللہ کے رسول نے نہیں رکھی وہ بھی بےہودگی اور لغویات میں شامل ہیں جن کاموں کی ضرورت نہ ہو جن کاموں کا فائدہ نہ ہو جن کاموں سے وقت کا زیاہ ہو وہ سب لغویات ہیں لغویات سے بچنا دور رہنا احراز کرنا مومنین کی اہم ترین صفت ہے قرآن مجید میں ہی آپ کو ایک جگہ یہ بات ملے گی کہ مومن وہ ہے جب اسے کسی جاہل سے سابقہ پڑے تو وہ کہتا ہے سلام علیکم یعنی اللہ نے اس بات کو بھی لغویات میں قرار دیا کہ آپ علم کی بات بھی جاہل سے بحث کر کے زائنہ کریں ایک جاہل آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے بحث و تمہیز میں الجھا رہا ہے تو بجائیے کہ آپ اپنا موڈ خراب کریں اس سے لڑ پڑیں اس کو ڈانٹ دیں اور اپنا وقت برباد کریں اس کی بجائے کسی ایسے انسان کے ساتھ بات چیت کر لیں جس کو کوئی فائدہ ہو جو نرم مٹی ہو جو آپ کی نصیحت کو قبول کر سکے اس سے احراز کریں لڑنے جھگڑنے کی بجائے سائیڈ پہ ہو جائیں درحقیقت مومن وہ ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ دنیا کو کمرہ امتحان کی طرح سمجھتا ہے کمرہ امتحان میں اسے جو وقت دیا جاتا ہے وہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے بلکہ پورے کیریئر کے لیے فیصلہ کن ہوتے ہیں جنہیں وہ زائے نہیں کر سکتا مومن کے لیے وقت کاٹنے کی چیز نہیں استعمال کرنے کی چیز ہے اور اس کی بہترین تفسیر والعصر صورت میں آپ کو ملتی ہے کہ اکثر لوگوں سے سنائے کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا یہ بات اکثر کہی اور سنی جاتی ہے ٹائم تو ہم سے کل ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے لیکن وہ ہمیں کل کر جائے گا ہماری کیریئر ہماری زندگی ہمارا قیمتی اوقات ختم ہو جائیں گے اس لیے لغویات سے بچنا اپنے وقت کو زائے نہ ہونے دینا بہت ضروری ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دو باتوں کا حساب دیے بغیر جنت میں نہیں جانے دیں گے ایک اپنا مال کہاں خرچ کیا کیسے کم آیا کہاں خرچ کیا اور دوسرے اپنا وقت کہاں لگایا یہ وقت بہت قیمتی ہے اس لیے مومن کسی قسم کی بےہودہ حرکتوں سے باتوں سے تھٹھوں سے تفریحی گفتگو سے اور ان چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کیا کرتے اس کے بعد زکاة کے طریقے پر کام کرتے ہیں یعنی زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کی خاطر اپنا مال لگاتے ہیں کسی کے پہچان کرنے ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو مال کے ذریعے آزم آیا جائے وہ آپ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے یہاں اللہ تعالی نے بھی تذکیہ مال کے ذریعے کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی اس چیز کو جو نعمت بھی ہے ضرورت بھی ہے اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیاوی زندگی کے لیے بہت بڑی آسائش ہے نعمت ہے آپ کس حد تک اس سے الگ ہو سکتے ہیں دور ہو سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو کتنا دے سکتے ہیں اس کے بعد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کردار ناموس اسمت اللہ کے یہاں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اگر ایسا نہ ہو عزیزانِ گرامی تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا انسان کی لیمٹس ہوتی ہیں حیوان جہاں بھوک لگتی ہے چرنے لگتا ہے جہاں پانی پڑا پاتا ہے مو مار دیتا ہے جہاں چارہ پڑا پاتا ہے مو مار دیتا ہے انسان میں اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کی لیمٹس ہیں حدود و قیود کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ اس کے لیے حلال ہے یہ اس کے لیے حرام ہے یہ رشتہ اس کے لیے ہے یہ اس کی بیوی ہے جسے اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے یہ اس کی بیوی نہیں ہے اسے وہ ایک سے دوسری نگاہ ڈال ہی نہیں سکتا اسے اللہ نے حرام کیا ہے اور ہیوان کو یہ بات پتا نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت رکھی ہے اور فلاح پا جانے والوں کی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں کا اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے امانت کا پاس نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں جسے اہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں اللہ تعالیٰ کی اسی آیت کی تفسیر میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی ایک امانت آپ کسی کے سپورت کرتے ہیں اگر وہ آپ کو پوری کی پوری مل جاتی ہے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شخص نے وہ کام کیا ہے جو ربانی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ امانت اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صفت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس نے اپنے نیک بندوں میں ڈالی ہے اس نے تو پوری دھرتی پہ پھیلائی ہے لیکن مومنین کا یہ خاصہ ہے کہ وہ پہلے سب سے پہلے تو ایمان کو امانت سمجھتے ہیں اپنی روح کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں پھر اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں اور یوں امانتوں میں خیانت نہ کرتے کرتے فلاح پا جاتے ہیں اس کے بعد قول و قرار ہے اہد و پیمان ہے زبان آپ نے کسی کو دے دی کمیٹمنٹ اب آپ کو اس پر رہنا ہے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے پہلی کمیٹمنٹ تو ہماری روحوں نے اللہ سے کی تھی اس زمین پر آنے سے پہلے ہی کی تھی کہ ہم تمہاری رہیں گی جہاں بھی بھیج دو عورت میں بھیج دو عورت کے جسم میں ڈال دو مرد کے جسم میں ڈال دو زمین پر بھیج دو عرش پر رکھو ہم تمہارے ہیں تمہارے رہیں گے اور اس کے بعد اس دنیا میں آپس میں کیے گئے قول و قرار بھی آپس میں ایک دوسرے کو دی گئی زبان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بھی بات کرو وعدہ کرو پورا کرو ایک مرتبہ ایک خاتون نے ایک بچے کو بلایا کہنے لگی کہ آؤ تمہیں چیز دوں گی وہ آیا اسے اپنا کام کہا کام کر لیا اس کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو واپس بلایا جیب میں سے خجور نکالی بچے کے ہاتھ میں دی اور خاتون کو کہا کہ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ یوں بات سنتا نہیں تھا میں نے تو محض بہلایا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں مومن کی یہ صفت نہیں ہے وہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے نشانیاں بتائیں اور تین نشانیاں بتائیں فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو توڑ دے جب امانت دو تو خیانت کرے یہ پکا منافق ہے اور جس میں اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہے تو وہ تہائی ہے اور دو ہیں تو دو تہائی ہے اور پھر فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں فردوس جنت میں آلہ ترین جنت ہے بہت ساری جنتیں ہیں جنتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں فردوس کے یہ وارث بنیں گے جو ایسے مومن ہوں گے ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اسے ایک محفوظ جگہ پہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں پر گوشت جڑھا دیا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کے کھڑا کر دیا ہم تخلیق کے کام سے ناواقف یا غافل نہیں ہیں ہم نے آسمان سے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا ہم اسے جس طرح چاہے پھر غائب بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے خجور اور انگور کے باغ تمہارے لئے پیدا کیے تمہارے لئے ان باغوں میں بہت سارے لذیذ پھل ہیں یہ لوگ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے باپ دادا کہتے آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے بھی ایسے بہت سے وعدے سنے ہیں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں یہ افسانیں ہیں ان سے کہیے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم ڈڑتے کیوں نہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہو پھر کیا تم کو دھوکہ لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبرے باہر نکل آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہیں میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے اے پروردگار ہم کو اب یہاں سے نکال دیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دور ہو جاؤ میرے سامنے سے پڑے رہو اسی جہنم میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی ہو جو میرے نیک بندوں کا مزاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ ان کی زد نے تمہیں یہ بھی بھولا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہستے رہے آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے رب درگزر فرما رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا ہے یہ دعا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اس دعا کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ اللہ اور رسول کی